سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں لوف فک گارڈن میں میں ہوں آپ کا اپنا دوست نائم بیسیکلی جو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے جیسمن پلانٹ یعنی جیسمن فلاور کا جو پلانٹ ہے اس کو ہم نے کٹنگ سے کیسے گرو کرنا ہے اور ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اور ہماری کیا ریکوائرمنٹس اور کٹنگ سے یہ گرو ہو بھی جاتا ہے یا نہیں بھی ہو جاتا ان ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے یہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے یہ سارا سال ہی چلتا ہے کوئی اس کا سمر نہیں ہے کوئی اس کا ونٹر نہیں ہے اس کے فلاورز اکثر رک جاتے ہیں فلاورنگ کرنا رک جاتا ہے لیکن اس کی تھوڑی کیر کرنی چاہیے اس کی تھوڑی پروننگ کرنی چاہیے تو وہ پھر دوبارہ سے بہت اچھے فلاورنگ دیتا ہے آپ کو اس کی کیر کے بارے میں بتائیں گے لیکن آج جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے کہ اس کو کٹنگ سے کیسے گرو کرنا ہے اور کتنی کس ٹائپ کی کٹنگ لینے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کٹنگ کے لیے جو سوائل میڈیا سلیکٹ کرنا ہے وہ ہے ایٹی پرسنٹ گارڈن سوائل بلکل نارمل سوائل لینے ہیں تھوڑی سی پاؤڈر فارم میں لینے زیادہ روڑیاں یا بجری بجری والی نہیں لینے ہیں اس کے بعد جی آپ نے یہ تھوڑا سا اس میں پیٹ موس ہے یہ تھوڑا سا پیٹ موس لے لینے ہیں ایزا تھوڑا سا فٹیلائزر بھی کام کرے گا کٹنگ کے لیے اتنا زیادہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ کٹنگ کو ہم نے فٹیلائزر دینا نہیں ہوتا اس لئے آپ یہاں پہ کمپوز نہ یوز کریں اگر آپ کے پاس پیٹ موس نہیں ہے تو آپ پیٹ موس کی جگہ تھلکہ سا کوکو پیٹ یوز کر سکتے ہیں پھر آپ گارڈن سوائل کو نائنٹی پرسنٹ کر دیں اور کوکو پیٹ کو آپ کر دیں ٹین پرسنٹ اب جو ہم نے کٹنگ لینے ہیں وہ ہم نے اس طرح کے کنٹینر میں لینے ہیں چھوٹے سے پوٹ میں لینے ہیں اس میں دیکھیں نیچے تھوڑا سا میں نے ڈرین ہول کر دیا تاکہ تھوڑی ایر کی پینیٹریشن بھی رہے ایریشن بھی ہوتی رہے اور جب بھی آپ کٹنگ لگائیں آپ ایسی چیز سلیکٹ کریں جس کے بعد جب آپ کی کٹنگ گرو ہو جائے آپ اس کو کسی بلیڈ سے کٹ کر دیں اور آپ کا جو پوری کٹنگ ہے اور وہ سوائل کے سمیت وہ جو ایک بندل سا بن جاتا ہے سوائل کا وہ مکمل نکل جائے اور آپ ایزیلی ٹرانس پلانٹ کر لیں اکثر آپ لگا دیتے ہیں کٹنگ کسی پولی بیگ میں وہ بھی مسئلہ کرتا ہے کسی بڑے پوٹ میں لگا دیتے ہیں وہ بھی مسئلہ کر دیتا ہے سب سے ایڈیال چیز تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے اس کو سلیکٹ کرنی ہے اس کا پوٹ مطلب آپ جہاں چاہتے ہیں اس کی کٹنگ آپ نے اس کی تھوڑی فریش لینی ہے ڈرائے کٹنگ نہیں لینی اور ایسی کٹنگ لینی ہے جس میں اس طرح کے ایک نوڈ اور دو نوڈ آتے ہوں مینیمم دو نوڈ تو ضرور ہے بائی چانس اس میں تین ہے اب اس کو میں دو نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے دو کیا تو یہ پھر ایک میں دو نوڈ ہو جائیں اور ایک میں ایک نوڈ ہو جائے گا یہ تھوڑا مسئلہ بن جائے گا آپ نے دو نوڈ والی کٹنگ لینی ہے نوڈ یہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے یہ بڈ بنا ہوئے ہمیشہ کٹنگ نے یہی سے سپراؤٹ اور شوٹنگ نکالنی ہوتی ہے یہ کنفرم سی بات ہے کہ شوٹنگ یہی سے ہوتی ہے اب اس کو آپ نے 45 کے انگل پر کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہیں 45 کے انگل ہے اس کے آپ اوپر کٹ کر لینا ہے میرے پاس یہ چار کٹنگ ہے چاروں میں دو دو نوڈ ہیں اور 45 کے انگل پر یہ ساری کٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس روٹنگ ہارمون ہے دارچینی کا پاورٹر ہے سینمن کا پاورٹر ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس تھوڑا اثر نارمل وارٹر ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف اتنے سے پانی میں دو ڈراب ہائیڈروجن پارکسائٹ کے ڈال لے ہیں اگر وہ 3% ہے 5% ہے 6% ہے جو بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو تھوڑا ڈیزولف کر لیں اس کے بعد جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کٹنگ کو ہائیڈروجن پارکسائٹ کے پانی میں ایک بار ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد سینمن پاورٹر کے ساتھ لگانا اور ہم نے کٹنگ کو پاورٹ میں لگا دینا ہے ابھی ہم اپنے کنٹینرز کو اپنے پاورٹر کو فیل کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کٹنگ لگانی ہے اب ہمارا فائل میڈیا بھی بلکل تیار ہے ہمارا ہائیڈروجن پارکسائٹ کا سلوشن بھی تیار ہے بلکل ہمارے پاس سینمن روٹنگ ہارمون بھی ہے یہ بھی بہت اچھے سے تیار کیا ہوئے ہم نے اس کو تھوڑا سا پاورڈر فارم کر لیا تھا یہ تھوڑا سا نہیں بھی ہوا کوئی ایشو نہیں ہمیں تھوڑا سا پاورڈر چاہیے کوئی مطلب نہیں جہاں سے آپ نے کٹنگ کو سوائل میں ڈک کرنا اس کے اوپر سے تھوڑا سا یعنی ایک سے ڈیڑنگ تک آپ نے ہلکا ہلکا اس کو کسی سیزر سے تھوڑا سا پیل سا اتار لینا یعنی اس کو تھوڑا تھوڑا سا چھیل دینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا چھیل دینا اب آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہائیڈروجن پاریکسائیڈ کے پانی میں اس کو اس طرح کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے آپ نے کوئی پوری کٹنگ کو ڈپ نہیں کرنا ہے صرف وہاں سے ڈپ کرنا ہے جہاں سے 45 کے انگل بنا ہو اس کے بعد آپ نے سینہ نم کے پاورڈر میں اس طرح کر کے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کٹنگ کو اس طرح کر کے فٹ کر دینا اور آپ نے اس طرح فٹ کرنا ہے کہ یہاں تک آپ نے فٹ کر دینا اس کو اب ہماری یہ کٹنگ ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا چھٹکیں تو آپ کے ائر پاکٹس بھی نکل جائیں گے اب ہماری یہ دوسری کٹنگ ہے اس کو بھی پھر ہم نے سینہ نم کا پاورڈر لگانا ہے یہ پلانٹ بہت خوبصورت ہے اس کے فلاورز بہت پیارے ہوتے ہیں اور پڑا ہی خوشبودار ہوتے ہیں یہ ہمارا دوسرا پلانٹ ہو گیا ہے اچھے سے آپ ایک دفعہ دے دیں کٹنگ کے لیے دو چیزیں اپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو اس کو ہم نے مویسچر دینا ہوتا ہے کیونکہ اور کٹنگ آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جو تھوڑی گرین ہو یعنی بہت زیادہ ڈرائے کٹنگ نے یوز کرنی آپ اس طرح کی سمارٹ سی کٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی نہیں ملی ہے آپ کا پلانٹ جو ہے آپ اس کو ملٹیپل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس اس کی بائی جانس برانچیز اتنی موٹی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بھی کٹنگ یوز کر سکتے ہیں اب یہ کٹنگ ایک چھوٹی سی تھی دیکھیں یہ میں بھی ٹرائل کے طور پر لیا تھا کہ آپ کو بتائیں بہت ایزی پروسسس اس کی کٹنگ کو اس سے گروہ کرنا اب یہ کٹنگ دیکھیں بہت بڑی کٹنگ ہے اس کو ایسیٹی سی لگا رہے ہیں یہ دیکھو اس کو ہلک ہلکا میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو چھیل دیا تھا اب آپ اس طرح کریں کٹنگ کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو اس کو مواشچر دینا ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے اس کو سن لائٹ سے بچانا ہے آپ نے ابھی اس کو ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں لے کے جانا جب آپ کی یہ سپراؤٹنگ شروع ہو جائے گی آپ کی جو نوڈ ایریا یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی کٹنگ آپ کو فیل ہوگا تاب آپ نے اس کو لے جانا ہے مطلب یہ دس میکسیمم جو جیسیمین کی کٹنگ ہے وہ پچیس یا پچیس سے اٹھائیس دن تک گروہ ہو جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے اب یہ ہماری تیسری کٹنگ ہے تھوڑی لیندھی ہے اس کو ذرا ہم زیادہ ڈک کر دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا سٹیبل ہو جائے اب آپ نے یہ سارا کچھ ہمارا پروسس ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر کوئی پولیتھین نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں پچیس سے تیس دنوں بعد اس کے ریزرٹس آپ کے سامنے ہوں گے وہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے اور آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور اس کو آپ نے پانی تھوڑا لی دیتے جانا ہے آپ نے اس کی جو اوپر والی سوائل ہے اس کو بس تھوڑا ویٹ رکھنا اس کو ڈرائے نہیں ہونے دینا لیکن زیادہ پانی نہیں دینا تھوڑی سی سپیس میں نے اس لیے بچائی ہے کہ آپ ان کناروں تک پانی دے سکتے ہیں زیادہ نہیں دینا فرینڈز ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں آپ آپ نے اس کی اپڈیٹ دیں گے تھانکیو جی فرینڈز آج پورے ہمارے پاس ٹونٹی ٹو ڈیز ہو گئے ہیں یعنی یہ بائیس دین کے ریزیلٹس ہیں ان کی سپراؤٹنگ تو دس دین بات ہی سٹارٹ ہوگی تھی جس پروسس سے ہم نے کیا اس میں ہم نے سینہ من کا پاوڈر ایسا روٹنگ ہارمون یوز کیا ہے نیچنل روٹنگ ہارمون اس کو کہتے ہیں اور جو ہیڈروجن پرکسائیڈ وہ آپ نہ بھی یوز کریں آپ کو پاوڈر بھی یوز نہ کریں تو پھر بھی یہ کٹنگ گروہ ہو جاتی ہے لیکن ہم نے جس میتھڈ سے کیا اس میتھڈ کو ہم فاسٹ بنانے کیا ہے یہ صرف ابھی 22 دن کے ریزرلٹس ہیں دیکھ لیں ان کے کتنی زبردست گروہ ہے دیکھیں اور یہ نیچے یہ ویڈ وغیرہ بھی ساری جڑی بوٹیاں سی بھی ہوگی ان کو بھی آپ نے تلف کر دینا ساتھ ساتھ اور میں نے اس کو یہ اپنی ونڈو کے سامنے رکھا تھا جہاں پر پاشلیچ سن لائٹ آتی تھی تو ہماری کٹنگ بہت اچھے سے گروہ ہوئی ہے اس میتھڈ کے تحت اب ہم ایک کٹنگ کا چیک کرتے ہیں کہ اس نے کتنی نکال لی ہے روٹس کتنی اس نے ڈویلپ کیا آپ اگر گھر میں کٹنگ لگا رہے ہیں تو آپ اس طرح روٹ بول کو نہ ڈسٹرب کریں یہ دیکھیں اس خاص جڑنی نکال لی کٹنگ ہمیشہ اسی طرح ہی گروہ ہوتی ہے پہلے کٹنگ کے پتے نکلتی ہیں لیوز نکلتی سپراؤٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپنی جڑے نکال دی آپ جب بھی کٹنگ کو لگاؤ اس کو ایک جگہ رکھ رکھنا ہے آپ نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ جب یہ جڑے نکال رہی ہوتی ہے آپ اس کو ہلا کرتے تو اس کی گروہ خراب ہو جاتی ہے اب یہ آپ کے پاس ہمارے پاس ریزلٹس ہیں آپ دیکھ سکتے کتنے اچھے گروہ ہوئی ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سکتے ہمارے ہمارے ۔